مردے کو لے جاتے ہیں باقی حضرت عثمان سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ وہ مردے کو جب بھی کچھ جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے سبحان اللہ لائموت پاک ہے میرا رب جسے موت نہیں آئے گی انسان کو موت آ جائے گی تو میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو میں بھر مردے کو دیکھ کے یہ پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ لائموت پاک ہے وہ اللہ جسے موت نہیں آئے گی روایت کمزور ہے لیکن یہ تو کوئی روایت نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی میں ترغیب نہیں دلا رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں اجتہادن اجتہاد جب جائز ہے تو ضعیف روایت بھی اس جگہ پہ عمل کرنا جہاں کوئی صحیح روایت موجود نہ وہ بھی اجتہاد کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے بیان کر دیا عوام الناس میں یہ عام ہے کہ مرہوم کے اہل خانہ کے ہاں دعا کی جاتی ہے ایک آدمی دعا سفارہ ہوتا ہے تو دوسرا یہ تو تماشا بناوا ہے آنے وقت بھی ہو چکو جی آتے حالانکہ وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے ٹائم گزنے کا انجزار کر رہے ہوتے ہیں ایک بار دعا کر لی کافی ہے بہاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے بھی میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے قبر پہ جا کے دعا کریں ابودعود میں حدیث ہے مردے کو دفنا ہو تو قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو بلکل کریں قبر پہ دعا جا کے کریں اور تازیت کے لیے بھی اگر آپ گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں فاتحہ نا بڑھو کہتے ہیں فاتحہ بڑھو دعا مغفرت وہی کریں اللہ مغفرت لی ہے یہ نمو مہیتنا جائز ہے